نئی سبا پرزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں ان کی دعا کا واقعہ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے تھے حجاج نے حکم دیا کہ ان کو مختلف قسم کے چار سو گھوڑوں کا معائنہ کرایا جائیں حکم کی تعمیل کی گئی حجاج بن یوسف نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا فرمائیے اپنے آقا یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اس قسم کے گھوڑے اور ناز و نعمت کا سامان کبھی آپ نے دیکھا فرمایا بخدا یقینا میں نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بدرجہ بہتر چیزیں دیکھیں اور میں نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جن گھوڑوں کی لوگ پرورش کرتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ حق تعالی کے راستے میں جہاد کرے گا اور دادے شجاعت دے گا اس گھوڑے کا پیشاب لید گوشت پوست اور خون قیامت کے دن تمام اس کے ترازوی عمل میں ہوگا اور دوسرا شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے اور پیدل چلنے کی زحمت سے بچے یہ نہ ثواب کا مستحق ہے اور نہ عذاب کا اور تیسرا وہ شخص ہیں جو گھوڑے کی پرورش نام اور شہرت کیلئے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھا کریں کہ فلا شخص کے پاس اتنے اور ایسے ایسے عمدہ گھوڑے ہیں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور حجاج تیرے گھوڑے اسی قسم میں داخل ہیں حجاج یہ بات سن کر بھڑک اٹھا اور اس کے غصے کی بھٹی تیز ہو گئی اور کہنے لگا اے آنس جو خدمت تم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کی ہے اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا نیز امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے جو خط مجھے تمہاری سفارش اور رعایت کے باب میں لکھا ہے اس کی پاسداری نہ ہوتی تو نہیں معلوم کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کر گزرتا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ تجھ میں اتنی حمت ہے کہ تو مجھے نظرِ بد سے دیکھ سکے میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں میں ہمیشہ ان ہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کی برکت سے مجھے نہ کسی سلطان کی سطوت سے خوف ہیں نہ کسی شیطان کے شر سے اندیشہ ہے حجاج بن یوسف اس کلام کی حیبت سے بے خود اور مبہوت ہو گیا تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور نہایت لجاجت سے کہا اے ابو حمزہ وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجئے فرمایا تجھے ہرگز نہ سکھاؤں گا بخدا تو اس کا اہل نہیں ہے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے جب وسال کا وقت قریب آیا تو حضرت ابان جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم تھے حاضر ہوئے اور آواز دی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو عرض کیا وہی کلمات سیکھنا چاہتا ہوں جو حجاج نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے چاہے تھے مگر آپ نے اس کو سکھائے نہیں تھے فرمایا ہاں تجھے سکھاتا ہوں تو ان کا اہل ہے میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس برس خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ علیہ نفسی ودینی بسم اللہ علیہ اہلی ومالی وولدی بسم اللہ علیہ ما اعطانی اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا الہ غيرك اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنید فان تولو فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم ان ولی اللہ اللہ نزل الكتاب وہو یتولا الصالحین ترجمہ اللہ کے نام کی برکت میری جان پر اور میرے دین پر اللہ کے نام کی برکت میرے اہل و عیال مال اور اولاد پر اللہ کے نام کی برکت ہر اس چیز پر جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اللہ تعالی میرے رب ہیں میں کسی کو ان کے ساتھ شریک نہیں کرتا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ جل شانہو بہت عزت والے بہت بزرگی والے اور بہت بلند ہے ہر اس چیز سے جس سے میں ڈرتا یا اندیشہ کرتا ہوں اے اللہ آپ کے پڑوس میں پناہ لینے والا باعزت ہے آپ کی سنا بڑی ہے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور ہر سرکش شیطان کے شر سے اور ہر متکبر ظالم کے شر سے اگر یہ کافر لوگ مو پھیر لے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا اللہ میرے لئے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبودی برحق نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے وہ عرش عظیم کا مالک ہے بے شک میرا دوست و مددگار وہی اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا اور وہ نیکوکاروں کا کارساز ہے سامعین کرام آج کے اس پرفتن دور میں ہر مسلمان کو صبح و شام دعائے انس رضی اللہ تعالی عنہو پھرنے کا احتمام کرنا چاہئے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ 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 موسیقی